اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحمت والا صل اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم فرمائے اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار وفقنی فیہ لتقا و صحبت الابرار بے اونکا یا قررت عین المساکین فرمائے اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقدار اے پر بردگار اس ماہ مبارک میں مجھے اس دن میں مجھے پستی اور نجاست سے محفوظ کر دے گناہ خود ایک پستی ہے گناہ خود ایک نجاست ہے ہم لوگ جسم کی طہارت دیکھتے ہیں جسم کی پاکیزگی دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو پاکیزگی بھی نہیں دیکھتے ہیں صرف صاف ہونا دیکھتے ہیں دھبے نالگا ہونا دیکھتے ہیں خدا نمطال نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں ایک تو بدن کا پاک ہونا ہے دھبوں سے میل سے پھر ایک بدن کا پاک ہونا ہے نجاست سے اسی طریقے سے روح کا پاک ہونا ہے روح کا پاک ہونا ہے گناہوں کی آلودگی سے روح کا پاک ہونا ہے گناہ کی تجربے سے یہ جو ایک انسان گناہ کا ایک تجربہ کرتا ہے جیسے کہ رواجات کے اندر بیان ہوا ہے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور یہ سیاہ نکات بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر انسان توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ سیاہ نکات بڑھتے چلے جائیں جیسے کہ ظاہر ہے کہ یہ سمبولک بیان ہے گناہوں کی تاثیر کے بارے میں اگر گناہ کی تاثیر بڑھتی چلی جائے توبہ نہ کرے یہ کام بڑھتا چلا جائے ایک وقت ہاتھ ہے انسان کو کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ گناہ کرے یا نہ کرے یعنی اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہ احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے کم از کم اس حالت سے بچے کے لئے ضروری ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کا مرتقبہ جائے فوراں استغفار کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی عادت پڑھ جائے بدقسمتی سے آج معاشرے کے اندر گناہ کی عادت پڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اس تغفار جس کے نتیجے میں گناہ کا برا اثر زائل ہو جائے جس کو یہاں پر اس دعا کے اندر نجاست کہا گیا ہے جس کو اس دعا کے اندر گندگی کہا گیا ہے پلیدی کہا گیا ہے اس نجاست کو ہٹانے کا کوئی بندبست نہیں ہوتا وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ اور صبر دے دے مجھے اس دن میں اپنی قضاء و قدرت کی دنیا پر خدا کی قضاء و قدر کی دنیا بسی ہوئی ہے میں اور آپ بہت سارے امور میں خدا نمطال کی اس قضاء و قدر کی مقابلے میں نہیں معلوم کیوں گلہ و شکایت کا ایک ریجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں گے خدا نے یہ کیوں کیا خدا نے وہ کیوں کیا اگر اس طرح سے ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا اس طرح سے کر دیتا تو کیا ہو جاتا نعوذ باللہ تعالی خدا نمطال حکیم ہے خدا نمطال علیم ہے اس سے بڑھ کر کوئی مہربان کوئی رعوف نہیں ہے اگر خدا نمطال کی طرف سے ایک حکم آیا ہے اب یہ کیا ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر شکوہ شکایت کروں بہتر نہیں ہے اس میں خدا نمطال کی کوئی مسئلہ دیکھ کے سبر کرلوں وَصَبِّرْنِ فِيهِ عَلَىٰ كَائِنَاتِ الْأَغْدَارِ خدا اندہ مجھے قضاء و قدر کی دنیا پر سبر انعیت فرما دے میں سبر کرنا سیکھ لوں اور یہ سبر کرنا اس وقت ہوگا جب وہ روح کے اندر پاکیزگی ہوگی گناہ کے اثارات ختم ہو چکے ہوں گے فکر کے اندر پاکیزگی ہوگی فکر میں بندگی ہوگی سبر کرنا آسان ہوگا اس طرف سے گناہ کہ اگر نجاست رہ گئی پھر یہ سبر بھی نہیں ہو پائے گا وہ گناہ اس کو خدا اندہ مطال کا دشمن بنا دیں گے نعوذ بللہ خدا اندہ مطال کی مقابلے میں باغی بنا دیں گے خدا اندہ مطال کی مقابلے میں شکوہ شکایت کرنے والا بنا دیں گے لہذا پہلے امام نے فرمایا کہ خلایا مجھے گناہوں کی مقابلے میں پاکیزگی دے دے ظاہرہ کے ہمارے لئے اشارت فرما رہے ہیں گناہوں کی مقابلے میں پاکیزگی دے دے پھر فرمایا کہ خدا اندہ مجھے اپنی قضاء و قدر پر سبر کرنے والوں میں سے بنا دے میں سبر کروں سبرنی فی ہے الا کائنات الاغتار خدا ہے میں ان کا ماننے والا ہوں مجھے توفیق دے میں ان کے نقش قدم پر چل سکوں تو نے انہیں کس طرح سے سابر بنایا انسان کے اندر یہ ایک صفت آجائے اس صبر و تحمل کی خود بخود خدا اندرمتال سے نزدیک ہو جائے گا اور یہ صبر و تحمل کی صفت اس وقت آئے گی جب خدا اندرمتال کی ان احکام کے اوپر خدا اندرمتال کی ان امور کے اوپر غور کرنا شروع کرے گا خدا نے نعوذ باللہ کوئی کام میری دشمنی میں نہیں کرنا ہے اس نے جو کچھ کرنا اس رعوف و رحیم نے میری بہتری کیلئے کرنا وفق نفیح لطقاء اے خدا اس دن میں مجھے توفیق دے گے میں تقویٰ اختیار کروں وصحبت الابرار اور نیک افراد کی ہمنشینی اختیار کروں پہلے اپنے لئے تقویٰ اختیار کروں پھر نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھوں ظاہر ہے کہ اگر میں تقویٰ اور پرہزگاری اختیار نہیں کروں گا تو وہ نیک اور پاکیزہ لوگ مجھے کہاں بیٹھنے لیں گے وہ کیوں اپنی محفل کو برابات کریں گے پہلے مجھے تقویٰ اور پرہزگاری چاہیے تاکہ پھر میں ان ابرار کی محفلوں میں بیٹھ سکوں جب میرے اندر تقویٰ اور پرہزگاری ہوئی میں ان نیک اکار لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا ان کی طرح اور نیکیاں سیکھوں گا انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی محفل اس کی نشت و برخاص لہذا ہم جوانوں کے اوپر بچوں سے جوانوں سے بہت زیادہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اپنی محفل کے اوپر بہت غور کریں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کریں برے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں ان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے روایتوں میں لکھا ہے فہمائے تمہارا بہترین دوست وہ ہے جس کو جب تم دیکھو تو خدا کی یاد آئے خدا کی یاد آئے پہر ہی کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آئے پھر کوشش کیجئے خود ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خدا کی یاد آئے تجھے تیری مدد کا واسطہ ہے پروردگار اے مسکینوں کی آنک کی تھندک بہت خوبصورت تعبیر ہے اے مسکینوں کی آنک کی تھندک مسکین غریب فقیر دنیا کے اندر ان لوگوں کیلئے کہا جاتا ہے جو مال سے محروم رہ گئے ہیں یہ محروم اگر کسی ایسے کو دیکھتے جو اس کی مدد کرنے والا ہو تو اس مسکین کے دل میں تھندک آ جاتی کہتا ہے میری کوئی مدد کرنے والا ہے یہاں پہ خدا عنہ متعل سے کہا جاتا ہے خدا عنہ متعل اگر ہم مال کے مسکین ہوتے تو صاحب سربت کو دیکھتے ہیں ہم مال کے مسکین نہیں ہیں ہم تیری محبت کے مسکین ہیں ہمیں تیری محبت چاہیے گناہ نے ہمیں بے بس کیا ہوا ہے زندگی کی nenhum حقیقتوں نے ہمیں بے بس کیا ہوا ہے ہم اس قسم کے مسکین ہیں ہم تیرے قرب چاہتے ہیں تو خدا نمطال دینے والا ہے وہ مسکینوں کے آنکھوں کی تھنڈک ہے پس دعا انتہائی خوبصورت دعا ہے ماہ رمضان میں ہماری اہداف موجین کرنے والی ہے اور انشاءاللہ خدا نمطال سے دعا کرتے ہیں پروردگار یہ دعائیں جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں انہیں ہماری روح سے نکلوا دے کہ ہم اپنی روح سے تیرے حضور میں تیری بارگاہ میں ان چیزوں کو طلب کریں اور ان کو حاصل کریں انشاءاللہ ربنا تقبل منا انکہ انتہ سنیو العلیم رحمتکا یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیعی نا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم